بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بلیہ سیڈنٹس صرف انجینئنگ ٹرینر کی جانب سے میں فیلسٹ پیر آپ کو آرٹو کیٹ سیبل تھریڈی میں شمدید کہتا ہوں آج کے ہمارا ٹاپک ہے ان تھا یہ پورٹر ٹاپک ہے اس میں ہم نے create a round about detail in سیبل تھریڈی سب سے پہلے ہم اس کے سابٹ آپ کی دیکھ لیتے ہیں design road about میں ہمارے اس کے جو components ہیں اس میں سب سے پہلا ہے design circulatory road اس کے بعد next ہمارے پاس design approaches اور ہمارے پاس next ہے design turn strip lanes یہ ہماری تینوں round board کے components ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھ لیتے ہیں step step circulatory road کے آتا ہے اس کے بعد approach اس کے بعد ہم اس کے بعد turn strip lanes دیکھتے ہیں سکرین پر آپ کو ایک round board نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر ہماری جو گولائی میں روڈز ہیں یہ ہماری گولائی میں روڈز سرگولیٹری روڈ کے لاتی ہیں یہ specific way سے بنتی ہیں specific way تو ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ four roads ہیں جو یہ four roads ہیں اس کے ساتھ attach ہو رہی ہیں یہ ہمارے پاس اس کے approaches ہیں roads approaches یعنی ایسی roads جو round board کو approach کرتی ہیں یہ ہماری approaches کراتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ side پر turn strip lanes ہیں یہاں پر دیکھیں یہ turn کر رہی ہے یہ turn slips lanes ہوتی نہیں ہے اس کے بعد ہمارا ایک چیز ہوتی ہے یہاں پر ہمارا یہ ہے entry یاد رکھیں کسی بھی road پر at a time ایک entry approach ہوتی ہے ایک exit approach ہوتی ہے اب سپوز کریں یہ ہمارے پاس جب یہ بناتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک entry approach ہے یعنی ہمارے ادھر سے گاڑی آتی ہے اور اس side پر نکل جاتی ہے ادھر سے enter ہوئی اور یہ ادھر سے exit ہوتی ہے ایک road ہے سپوز کریں یہ ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ایک entry ہے ایک exit ہے ایک time میں دو گاڑیاں ایک way میں نہیں جا سکتی ایک گاڑی side پر جائے گی دوسری side پر جائے گی اسی طرح ہر road پر جان جاور بھی یہ بنی ہوئی ہے road کے approach ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک entry approach ہے دوسری exit approach ہے اس کی مزید detail دیکھ لینا ہے ذرا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک roundabout ہے جہاں پر ہمارے پاس تین roadیں ہیں یعنی تین approaches ہیں تو roundabout moment تین road پر اور maximum چار roads پر provide کیا جاتا ہے اس کا جو main مقصد ہوتا ہے یہی ہے کہ آپ بغیر کسی رکاوٹ کے flow continue رہتا ہے اور کسی قسم کا rash traffic ویارہ نہیں ہوتا اگر یہ roundabout نہ ہو تو یہاں پر ہمیں signal provide کرنا پڑتا ہے تو signal provide کرنے کا main یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک side پر traffic رہوکی رہتی ہے دوسری side پر جلتی ہے تو اگر ہم roundabout create کر لیں تو اس سے یہ سولت ہوتی ہے کہ ہمارے گاڑیاں بغیر کسی recover کے ایزیلے اپنے time سے اپنے مقام پر پہنچ سکتی ہیں اور بغیر کسی وجہ سے یہاں پر rush نہیں پڑتا دوسرا یہاں پر ہمارے پاس جو تین roadیں ہیں اس میں یہاں پر دیکھیں ایک تو یہ roundabout کا کام کر رہا ہے دوسرا اس road کیلئے یہ you turn کا بھی کام کر رہا ہے اگر ہمارے پاس یہ گاڑیاں آ رہی ہیں ادھر سے واپس بھی ہو سکتی ہے اس سائیڈ سے گاڑی ادھر بھی آ سکتی ہے اس سائیڈ سے واپس ہو کے اس سائیڈ پر آ سکتی ہے تو roundabout کے different is کے جو ہے نا void ہیں next ہمارے پاس آ جائیں یہاں ہمارے پاس four roads ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہیں تو یہ دیکھیں four roads پر بھی یہ create کیا جاتا ہے maximum minimum three پر اور maximum four roads پر تو different roads پر یہاں پر دیکھیں anterior roads ہیں جس کی یہاں پر دیکھیں اس پر بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں during اس کی preparation کے civil 3D میں ہمیں کچھ sign board بھی automatic civil 3D میں آکے دے دیتا ہے جس میں use ہوتے ہیں sign board یہاں پر دیکھیں اس کی نیا سویرا جو ہے next دیکھیں ہمارے پاس four roads یہاں پر دیکھیں typical roundabout layout اور collector roads یہاں پر collector road اور یہ ہمارے پاس arterial road انشاءاللہ میں کسی lecture میں یہ define کروں گا سٹر بسٹر ہمارے پاس local road کونسی ہوتی ہیں main road کونسی ہوتی ہیں اس کے بعد arterial roads کونسی ہوتی ہیں اس کے بعد different roads کی جو اقسام ہیں انشاءاللہ collector roads ہیں ہمیں اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہر ہم چلتے ہیں اپنے ایک plan پر میں اس پہ بھی آپ کو تھوڑ سا overview دے دوں کہ اس کی کتنی اقسام رہا ہوگا یہ جسے میں بیسیک وہی plan ہے جو ہم نے last time use کیا تھا اس میں بیسیک ہر قسم کی road موجود ہے اس میں جسے میں یہ plan use کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ plan کیے تو آپ ہمیں comments box میں comments کر کے اور email address وہاں پر دیس کریں میں انشاءاللہ ٹرائے کروں گا آپ کو مجھے جب time ملا میں آپ کو سنڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے پاس یہ plan ہونا تھی جب میں کوئی بھی lecture discuss کرتا ہوں آپ کے پاس یہ plan ہوگا تو آپ سمجھنے میں سانی ہوگی اس کی roads دیکھ روڈ یہ ہمارے پاس arterial road ہے یہاں پر 3 roads ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس راؤن port create کیا گیا ہے یہاں دیکھیں کہ دوسرے connect کر رہی ہیں یہاں پر ہم نے ایک round board کیا راؤن board کا main مقصد آپ کو بتا دیا کہ یہ بغیر کسی recover کے آپ کسی بھی traffic کو continue کر سکتے ہیں جو اس کے بعد یہاں پر آ جائیں یہاں پر ہمارے پاس round board ہے round board کی specific detail ریل ہوتی آپ دیکھ سکتے یہ کسی bits کیا ہے آپ کسی ہو کر دوں 5 میٹر کی نار جو ہے ڈیفرن لینڈ ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پر ترنس لینڈ بھی بنتی ہیں کسی specific صورت میں بنتی ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو میں آپ ایک طریقہ بتا دوں گا جب بنایے اس رونڈ بوڈ یہاں پر دیکھیں ہر قسم کی روڈ ہیں اس کے بعد رونڈ بوڈ بھی بنے ہوئے ہیں تو چلزم اپنے لیکچر کی جانے لیکچر کی لیکچر کی جانے چاہیے چاہیے چار روڈ ہم نے کچھ رائم کریں کریں کہ تم لیکم کریں روڈ م لیکن اس روڈ کچھ کریں 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 کچھ کریں م لیکن کریں کریں دوسری کر لیں گے اس کو ہم کر دیں گے کراس روڈ کراس روڈ ہوگی اس کو سینٹر لائن ٹھیک ہے اوکے باقی سیٹن ٹھیک ہے اوکے اب ہی ہمارے پاس اس کی کچھ الائیمنٹ ریڈی ہو گئی ہے اس کے لیور بھی آنسی سیٹ کر دوں گا یہاں پر میں اس کو کچھ الائیمنٹ ریڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اوپشن ہے وہ ہے ہم نے راؤنڈ بوڈ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جائیں گے یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن ہے انٹرسیکشن ہمارا ہے یہ ہمارے پاس اپشن ہے انٹرسیکشن میں جا کے کلک کیا یہاں پر دیکھیں create intersection last time ہم نے یہ یوز کیا تھا انٹرسیکشن بنانے کے لیے اس کے بعد نیچے آ جائیں create roundabout next ہمارے پاس add approaches اس کے بعد next ہمارے پاس add turnstreet planes سب سے پہلے ہم اس کو touch کریں گے create roundabout یہاں پر جا کے ہم کلک کریں گے اس کو تو نیچے دیکھیں ہمارے پاس آپ سے آ رہا ہے specify roundabout center point یاد رکھیں half help تو آپ کو civil 3D خود کر دیتا ہے یہ خود آپ کو بتاتا ہے کون کونسا option آگ گیا آپ نے use کرنے step best steps کو follow کریں تو آپ easily اس کو 50% آپ کی خیال civil 3D کیسا آپ سے ہو جاتی ہے تو آپ کو adjust یہ دین میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے چیز کیا بنانی ہے کونسا option آپ نے use کرنے تو سب سے پہلے specify roundabout center point ہم نے اس کو select کر لینا ہے اس جگہ پہ اب یہاں پر کہتا ہے select approach road میں اس کو select کر لیتا ہوں ایک تو next ہمارے پاس select another approach road میں اس کو select کر لیتا ہوں اس کے پاس کہتا ہے hit enter to end selection میں اس کو انٹر پر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈیلاویٹس اوپر ہو گیا اس میں ہم نے create roundabout circulatory road سب سے پر ہمارے circulatory road کا option ہے یہ میں سب سے اوپر ہمارے پاس roundabout center point ہمارے پاس اس کے axis ہیں x اور y coordinate بھی آرہ دیئے گے اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی سائٹ پہ آجائیں drawing standard یہاں پر different standards کے use ہو رہے ہیں میں اس پہ جا کے click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس 4 standard ہیں یہاں پر تو میں اس کو یہ standard use کروں گے roundabout preset اس کو اوپل کیا اس کے من نیچے آجیں select roundabout standard یہاں پر ہمارے پاس دو قسم کے standard ہے ایک US standard اور ایک France standard یہ فرانس standard میں تھوڑا difference دیکھ لیتے ہیں اس میں ہے کیا پر اس میں جا کے click کیا ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس کچھ option آگئے ہیں جو ہی ہم اس option پر گئے تو ہمارے پاس outer radius یہاں پر شو ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں ذرا اس کے circulatory road width یہاں پر ہمارے پاس width ہو رہی ہے یہ ہم نے US method ابھی check کر رہے ہیں اس کے بعد apron width دیکھ لیں آپ کون سی یہاں پر show ہو رہی ہے اس کے بعد نیچے آجائیں یہ ہمارے پاس outer side outer offset Lanes جو ہمارے پاس inner offset and lane marker line width یہ ہمارے option ہے outer radius اور circulatory road width اوکے USA method آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہاں پر دیکھیں outer radius circulatory road width and apron اب آج فرانس پہ فرانس پہ جا کے click کیا تو یہاں پر دیکھیں outer radius same inner radius پہلے یہاں پر inner width تھی US circulatory road width تھی جب کہ France tender میں ہمارے طرح اپرن ویڈت جب کہ ہمارے پاس US میں apron width تھا یہ بیسی کچھ فرق تھا کہ یہاں پر circulatory road ہے اور یہاں پر apron width ہے جب کہ France پہ میں یہاں پر inner radius ہے ریڈیس کی حساب سے کام کرتا ہے اور یہاں پر ہمارے پر طرح ایک طرح ہے کر سکتے ہم اس کو US کا کریں گے اس کو نیچے آج پری ڈیفائن پر میٹر ٹو ایمپورٹ یہاں پر اصل میں اس کا total radius ہوتا ہے یہاں پھر دیکھیں انظر یہ آتومیٹک اس سائٹ پر بھی ایڈجیس ہو گیا ہے اگر آپ اس کو یہاں پر کم کریں گے آتومیٹک کم ہو جائے آتومیٹک ریڈیس ہم اس کو 25 کریں گے اس کو نیچے آجائیں ہم ہم نے سرکولیٹری روڈ بیٹھ جو ہمارے پاس 3.5 کے حساب سے اگر آپ اس کی دو روڈے بنانا جائیں تو ہم اس کو یہاں پر اس کو 10 میٹر کر دیں گے اس فرس ٹائم آپ کوئی بھی چیز بنائیں آپ رون باوٹ تو آپ کس طرح کر سکتے باقی اگر اس کو مزیب ڈیٹیل چاہیے تو میں آپ کو پلان سنڈ کر دوں گا اگر کسی نے ایمیل ایڈرس مجھے سنڈ کیا تو وہاں سے آپ ڈیٹیل کر کے ڈیٹیل سے اس کے بعد نمبر آف لین ڈو مار میں اس کو 3 نمبر دے لوں اوکی اس کو این ایڈرس ٹھیک ہے ایڈیٹیل اس کو چھڑھ نگ نہیں ہے کچھ اس کی ڈیفار سیٹنگ اسی طرح ٹھیک ہے اس کے نیچ آج ہمارے پاس نیچ کیا سب سے پہلے ہمارا کام بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ویٹھ ایڈ ڈیپارچر یہ بقاعدہ میں نے پریکٹیکل خود کیا یہ نارملی 4 ہوتی ہے اور اس سائٹ پر ہمارے پاس 3.5 7.5 ہوتی ہے اس میں اس کا ایک سٹینڈر ہوتا ہے جو بھی راؤ بار جو روڈ کرتے ہیں جو بھی ادار ان کا ایک سینڈر رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر کتنی بیٹ ہے اور یہاں پر کتنی ہونے چاہیے تو اس میں زیادہ فرق کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے اس کو ایس رہن دیں گے اس کے بعد نیکس یہاں سے کریں گے ویس ٹو ایس اپروچ اس پہ جائیں گے ساؤ ٹو نار اپروچ اس کو بھی اپر 25 ٹھیک ہے باقی ہم سیٹنگ یعنی کریں گے اکی نیکس کیا اس سیٹ پہ آجائیں پہ دیفائن پر میٹر اس کو بھی 25 کرتے گے اس کے بار لیندھ ٹھیک ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ادروائز کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھنے ذرا کام پر یہ فرق رہا ہے پر وائیڈ کراس واک لیندھ ٹھیک ہمارے پاس دو میٹر ہے ٹھیک ہو کے اس سائیڈ پر ہمارے پاس کرب سٹون لگتا ہے اس وجہ سے یہاں پر ایک سپیس بلکل ہم نے ہوت چکی ہے اس کے بعد یہ دیکھ ہے یہاں پر دیکھ رہے بلکل ٹھیک ہے رہو اس سائیڈ بھی سائیڈ بھی سیم میتھڈ ہے نیکس کیا اب ہمارے پاس لاسٹ ہے مارکنگ سائن یہ مارکنگ ہوتی ہیں اور کچھ سائن بورڈز ہوتے مارکنگ کیا ہوتی ہیں اس میں ہماری لائنیں لگتی ہیں یہ ہماری ساری مارکنگ ہوتی مارکنگ اس پیسی ٹائپس ہوتی ہیں اس میں کافی ڈیٹیل دی گئی ہے اس کے سائن بورڈز بھی ہیں پیومیٹ مارکنگ اس کو بھی ڈیسٹرڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہو کے اس کو فینش کریں گے یہ تقریبا ساری مینولی آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرور نہیں ہے بیس ٹھیک ہوکی ٹھیک ہوکی اس کو آپ یہاں سے فینش کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک رونڈ بورڈ کریٹ ہو جائے گا یہ کمپیوٹر سپیڈ پر اگر ہمارے پاس رونڈ بورڈ کریٹ ہو گیا یہ 2 رونڈ کریٹ کی ہے اگر آپ 2 روڈ پر بھی کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے لیکن یہ مینولی آپ دیکھا جائے سٹینڈ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یعنی اس کے 3 روڈے ہونے چاہیے اس کے لئے ایک اور ایڈ کر لیں سب سے پہلے ہم نے کچھ سیٹنگ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس طرح ہم نے اس میں پر ایوٹر دیئے تھے اس کے ساتھ اس نے کر دیا اب اس پہ جا کے آپ اس کی بیٹس یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈیش لائن کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھنے ذرا کچھ چیزے آپ یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں میں میج کیا اس لائن کو اس سے اور یہ ڈراؤ ہو گئی ہے باقی آپ ہمیں اس سیڈ پر بھی چاہیے اس کے لئے آپ نیچ اپشن کریں گے یہاں پر کلک کیا ایڈ اپروچ ہمارے پاس دو اپروچ بن گئی ہیں اب ہم نے تیسری بنانی ہے اس کے لئے یہاں پر سب سپل اپشن ہے سلیکٹ سرکولر ایریا ہم اس سلیکٹ کریں گے سلیکٹ اپروچ روڈ ہمارے انٹر کیا اور ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل آگی اس روڈ جو نہیں ہمارے پاس اپروچ کی اس کے لئے اس کے لئے بھائی اس کے باقی اس کی change کر رنگ نہیں ٹھیک نیکس کیا آگی ٹھیک اوکی اس کو نیکس کریں گے اس کے بعد یہاں پر بھائی 25 کر دیں بھائی ڈراو گئی ہے اگر آپ کے 3 روڈ ہیں آپ کے لئے انہا ہے اگر آپ اس کے 4 بھی کرنا چاہیں اس قریب یہ same method ہے یہاں پہ جاگ کریں اور add approach کر دیں select circular area ہمارا یہ ہے select approach road اب ہم نے اس پہ ڈراو کرنا تو اس قریب اس کو select انٹر کیا تو ہمارے پہ escape option open گئے approach roads کے اس کے لئے بھی عام پہ جاگ 25 کریں گے 5 ٹھیک ہے ok next کیا next predefined parameter to import 25 کیا وقت کی setting ٹھیک ہے next کیا and finally اس کو بھی finish کر دیں گے finish کیا تو دیکھیں ہمارے پاس 4th portion تھا وہ complete ہو گیا ہمارے پاس چار اس کے approaches complete ہو گئی ہیں اس میں اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہیں اس کے پہلے بات اس میں ضرور تو نہیں ہے باقی اس کی آپ جیس ویڈ تیجین کر دیں ایک سکیل کر دیں یہ آپ پر دیکھیں ہمارے پاس یہ اس look میں بہتر کم زیادہ کرنا جائے اس کے لیے سیمپل یہ پر جائے کلک کریں اور ایڈیٹ راؤنڈ باؤوٹ یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ کہتا ہے سیلیکٹ راؤنڈ باؤوٹ میں اس کو سیلیکٹ کر دوں گا اور اس پہ جا کے آپ 3 چیز کا 2 کر دیں اور اس کو نیکس کریں نیکس دین نیکس دین فینش کریں یہاں پہ آپ کو 2 روڈ نظر آ جائیں گے آپ اس میں چینجن کر سکتے 2 رکھیں 3 رکھیں جیسی بھی راک سکتے ہیں زیادہ میکسیم 3 رکھی جاتی ہے اور minimum 2 رکھی جاتی ہیں دوبارہ اس کو 3 کر دیں گے اس کے لیے یہ سیم ہے یہاں پہ کلک کیا اس کے بعد edit round board پہ گئی اس کے دوبارہ select کر کے اس کو 3 کر دیں گے نیکس کیا نیکس نیکس دین فینش یہ ہمارے پاس 3 roads آگئیں سرکولیٹی roads ہو کے اس کو دوبارہ 15 کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس سٹرا ہو گئے اب ہم نے اس پر turn strip lanes کر نیکس ہمارے پاس turn strip lanes بنانے کے لیے ہمیں ایک entry approach اور exit approach چاہیے یاد رکھیں کوئی بھی road ہے اس میں ایک entry approach ہوتی ہے دوسری exit approach ہوتی ہے ادھر سے ہمارے گاڑی یہ جاتی سب سے پہلے ہم نے کیا تس round approach اس کے بعد add turn strip lanes یہ پہ click کیا یہ سپیسیل کی roads پہ ہوتی ہے ہر roads پہ نہیں ہوتی اس کے لئے select entry approach یہ ہمارے پاس entry approach ہوگی یہ بیسکی نالجہ آپ کو پتا ہونا چاہئے entry approach کون سی exit approach کون سی ہے segment segmentation line length okay length length width 4 meter 80 is clear relation length radius foot ہے آپ changing کر سکتے ہیں length acceleration length 70 70 okay okay کیا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس turn strip lanes آگئے اور اس کے ساتھ جیم پر area وہ بھی ہمارے پاس آگئے جہاں سے ایک main roads جب اس میں current ہوتی ہے اس کے ساتھ roads بناتی ہے تو یہ ہمارے پاس چیمپ area دیا جاتے ہے تاکہ گاڑی ارام سے آس گی اس طرح اگر آپ اس side پر بنانا جائیں تو دو بناتے ہیں دو ایس 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 تو یہ maximum 4 پر ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بنا لیتے ہیں ایک side پر ایک side پر اس simple method یہ عام کے لئے کریں add turn slip lanes select entry approaches کم صبح آپ کو اترہ نالج ہونا تھی entry approaches اور ہمارے پاس یہ exit approaches اس کے بعد دبارہ ٹھیک ہے اس کو lane ہے اور اس کی radius ہم اس کو 35 کر دیں گے اوکی تیپر کی جو length ہے ہم اس کو 80 کر دیں گے اوکی کیا invalid parameter cannot find right turn slip lane arc یہ آپ رکھ کیونکہ کیونکہ لین زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے کیا رکھ اتنی ہمیں لین لگا 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 ہم جائیں گے entry پہ entry approach اس کے بعد exit approach پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو 40 کر دیں گے اور اس کو ہم یہاں سے send کر دیں گے اوکی کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دوسرا خیریہ تھا اس پر بھی ایک turn strip plane کنسلٹنٹ کے کہنے پر کس standard دیا جاتا ہے تو یہاں تک ہم نے اس کو create کر لے تو امید ہے آپ کو یہ basic introduction lesson تھا round board کے حوالے ساتھ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ میں کسی next lecture میں آپ کو ڈیٹیل سے دو round bout یعنی یہاں پر ایک روڑ ہے چار روڑ روڑ چھے روڑ ہوگی تو ہم دو روڑ روڑ کو کس رکنی کرتے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے امید ہے آج کیا لیکٹر آپ پسند آیا ہوگا آپ اس کی پریکٹس کریں کسی کو مسئلہ ہے تو پلیز ہمیں کمیٹس کر کے پوچھ سکتے انشاءاللہ ہمیں ٹرائے کروں گا آپ کو اس سے بہتر طریقے سمجھانے